اسلام علیکم عزیز طلبہ میں سید اخلاق احمد مشتاق علی آن لائن درس و تدریس میں آپ کا استقبال عزیز طلبہ ہر زبان کے قواہد سے واقف ہونا ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے کیونکہ گرامر قواہد یہ ہر زبان کی ریڑ کی ہڈی ہوتا ہے آئیے اسی گرامر سے مطالق آج ہم معلومات حاصل کریں گے ہم جو بات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں اسے کلام کہتے ہیں کلام میں ہم بہت سی چیزوں کا کاموں کا اور خصوصیتوں کا ذکر کرتے ہیں جس کلام سے کوئی بات مکمل سمجھ میں آ جائے اسے جملہ کہتے ہیں جملے میں آنے والی چیز کام اور خاصیت بتانے والے لفظوں کو عزیز کلام کہتے ہیں ان کی چند اخصام جیسے اسم ضمیر صفت فیل متعلق فیل وغیرہ ہیں آئیے انہی اجزاء کلام سے آج ہم اسم اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے اس میں کہتے کسے ہیں تو اس میں کی تعریف جگہ جاندار یا چیز کے نام بتانے والے لفظوں کو اسم کہتے ہیں اب اسم کی دو قسمیں ہیں ایک ہے اسم عام ایک ہے اسم خاص اسم عام کسے کہتے ہیں تو کسی عام جگہ عام جاندار یا عام چیز کے نام بتانے والے لفظوں کو اسم عام کہتے ہیں اس کی مثالیں کتاب مدرسہ گھوڑا مندر مسجد شیر ندی پہاڑ وغیرہ ہم اسی سیکروں میں سارے لے سکتے ہیں اسی طرح سے اسم خاص کسے کہتے ہیں تو اسم خاص کسی خاص جگہ خاص جاندار یا خاص چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں اب اسم خاص کی مثالیں جیسے دہلی کی جامعہ مسجد تاج محل گنگا ندی سوران مندر ہمالیا پہاڑ امریکہ بھارت دہلی مذکر ایسی انگلت مثالیں ہم لوگ لے سکتے ہیں تو عزیز طلبہ جماعت چہار روم کے سبق نمبر دو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اس سبق سے اسم کی مختلف مثالیں تلاش کیجئے اور اپنی بیاز میں لکھئے اسلام علیکم موسیقی موسیقی so